بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کی صاحب کا بیوی اور موجودہ بیوی کا صاحب کا خامد دونوں خان صاحب کے گردار کی جو گواہی دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپرین کورٹ کی کمپیٹنسی کے اوپر ایک سوال اٹھا رہی ہے جس نے خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تھا تو یا تو سپرین کورٹ بڑی محتور ہے یا پھر خان صاحب کے ساتھ زندگی گزارنے والے ان کے نیجی رازوں کے امین اپنی ذاتی زندگی یا ذاتی تجربت حاصل کرنے والے لوگ زیادہ سچے ہیں اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے خاور منکہ مظلوم ہے معصوم ہے یا خاور منکہ کے بیان کا کوئی تعلق پاکستان کی سیاست ہے یعنی اس سے کتا تعلق اس وقت جو ہے وہ یوتھیوں کی چیخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ خاور منکہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ خاور منکہ کون ہے ان کے نظرین صرف ایک ہی معاملہ ہے اور وہ یہ کہ خان صاحب کے خلاف سادش ہو رہی ہے تو اس انٹرویو سے کسی کو فرق نہیں پڑھنے والا نہ یوتھیوں کو فرق پڑھنے والا ہے نہ عمران خان کو فرق پڑھنے والا ہے نہ عمران خان صاحب میں وہ مادہ ہے نہ ان کے ماننے والوں میں مادہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ اپنی اصلاح کر لیا کرتے ہیں یہ خاور منکہ نے خود اپنے انٹرویویں بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ عمران خان کو اپنے نوکر کے ذریعے اپنے گھر سے نکلوا دیا تو کوئی غیرت مند ہوتا تو دوبارہ گھر نہ جاتا دوبارہ اس طرف مو نہ کرتا اس کی طرف رخ نہ کرتا لیکن وہ خان صاحب ہے تو یہ خاور منکہ کا انٹرویو جس نے بوشا بی بی اور عمران خان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اب اس کو سنتے جائیں سر دھنتے جائیں سر دیوار میں ماریں سر پیٹیں اب اس میں سے مین مخ ہیلے بہانے نقص نقائص وہ نکالنے کوشش کی جاری ہے نہیں نہیں یہ انٹرویو اتنے سال بعد کیوں دیا ہے یہ پہلے کیوں نے دیا گیا یہ تب کیوں نے دیا بہ انسان کو جب اکل آجائے کافی ہے جب اس کی برداشت کا مادہ ختم ہو جائے تو ایک لیمیٹ ہوتی ہے سب کو بتایا برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے تو وہ جب تک پیمانہ خالی ہوتا ہے تو اس میں جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے جب وہ بھار جاتا ہے تو سلک جاتا ہے تو خاور منکہ کا پیمانہ چھلکا نہیں ہے چھلکایا گیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوت یہ ایک ایسی قوم ہے جن سے کسی چیز کا اطراف کرانا مشکل نہیں ہے جب تک وہ کیا کہتا ہے دو چپیڑا نہ ماری ہیں جان تو یہ چپیڑوں کا اثر ہو سکتا ہے یہ ڈنڈوں کا اثر ہو سکتا ہے لیکن کہانی میں کوئی جھول نہیں ہے کیونکہ یہ کہانی صاحب کا شور بتا رہا ہے اور یہ کہانی اس نے اداروں کو بھی سنائی ہے چاہے اپنی جان برچانے کے لیے سنائی ہے چاہے جان پسانے کے لیے سنائی ہے اس کے الزام میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے لیکن اس نے عمران خان صاحب کے کردار کا پورا پوسٹ مارٹن کھول کے رکھ دیا ہے یعنی ایک شور یہ فریاد کر رہا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا جس کے آنے سے اس کا پورا گھر اجڑ گیا اٹھائیس سالہ زواجی زندگی میں عمران خان صاحب نے ایسا حملہ کیا کہ گھر اجڑ دی ایسے خان صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا خان صاحب ہینڈسوم آدمی تھے پلے بوائے رہے ہیں اور اب بھی ان کے بہت سارے خواتین کا وہ کرش ہے اس میں کوئی شک نہیں اور وہ ہمیشہ خواتین کے لیے ایک آئیڈیل رہے ہیں خواتین ان کے عشق میں مبتلا ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہیں ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی پارٹی کے جو خواتین ہیں ان کے بچے ان کے عشق میں مبتلا ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن برائی اس بات میں ہے کہ جس شخص سے لوگ عشق کرتے ہیں وہ خود کتنا سچا ہے وہ تو دنیا کا نمبر ون جھوٹا اور بے وفا اور لوگوں کے گھر توڑنے والا شخص ہے کہ جس کو یہ چاہیے تھا کہ ایک شادی شدہ پانچ بچوں کی ماں اس کو نہ ورگلاتا اس کو طلاق نہ دلواتا لیکن وہ کیسا مرید ہے جو جا کے پیر صاحب کے ساتھ شادی کر بیٹا تو یہ سوال تو پہلے بھی لوگ اٹھاتے تھے کہ کیا پیر مرید آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور پیری مریدی کا رشتہ تو بڑا احترام کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ ایک ماں بیٹے کا رشتہ ہو سکتا ہے ایک باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پیرنی جو ہے وہ پنکی ہے اور وہ ماں کے درجے پہ ہے اور مرید خاصا ہے تو ان کو بیٹے کے درجے میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بیٹا جو ہے وہ یہ جدید دنیا کا بیٹا ہے جس کو اس کے فالور بھی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اس انٹرویو میں ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ خاورماریکہ کی جو اہلیہ تھی بوشہ بی بی انہوں نے عدت میں نکاح کیا انہوں نے ڈیڑھ بھی بتا دی کہ کب انہوں نے طلاق دی تھی اور کب نکاح ہوا تھا اور نکاح کی اور طلاق کی ڈیڑھ میں کوئی ڈیڑھ مینے کا فرق ہے عدت کے لیے کم از کم تین مہینے درکار ہوتے ہیں اور بعد میں کہا گیا جی کہ نکاح کی ڈیڑھ بدل دیں پرانی تاریخوں میں نکاح ڈال دیں تو ان کے نزدیک جو نکاح وہ بھی مزاق ہے تو یہ مذہب کو جس طرح مزاق بناتے رہے ہیں یہ بڑی لمبی اسٹری ہے چاہے آپ اس کو آہ جو مدینہ منورہ میں انہوں نے بے حرمتی کی جس کی آج تھا یہ سزاہ بھگتے ہیں آہ اس کو لے لیں یا یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کے جو عوام کی آنکھوں میں دھول جو کی جاتی تھی اس کو لے لیں تو خیر حاول منکہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک انٹرلو دیا ہے شاہ خانزارہ کو اور شاہ دیب خانزارہ ایک ایسا شخص ہے آہ ایک ایسا صحافی ہے کہ جس کی کمپیٹنس پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ سوال لے کے سات سال بعد کیسے یاد آیا خابر منکہ کو انٹرلو دینے کا خیال کیوں آیا ایک لمبا عرصہ ہو گیا شادی کو اور اب بہت سارے سوال اٹھائے جاتے تھے آہ اور یہ کہا جاتا تھا ہے خابر منکہ نے اپنی بیوی عمران خان کو دے کر خود جو ہے لگزیریس لائف کرید لیا ہے بیٹے جو ہے وہ ارپتی ہو گئے عیش کرتے ہیں پاک پتن میں اس کا گھنڈا راج ہے جس کو چاہے نکالتا ہے جس کو چاہے رکھتا ہے آہ کئی ڈی پیو بدلے گئے کئی پولیس افسر کئی پٹواری کئی تخانہ دار کئی تو بہت سارے لوگوں کے تقریہ تبادلے جو ان کا ایریا تھا پاک پتن وہ خابر منکہ کی مرضی سے ہوتے تھے لیکن خابر منکہ صاحب ان ساری چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور وہ اس وقت ایک مظلوم شہر کی طرح سامنے آئے جو یہ کہتا ہے کہ میری بیوی آہ جو ہے وہ دھرنے کے دوران خان صاحب سے ملی اب اس کی کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ویسے کہانی تو اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن اس نے آہ پنکی پینی سے بیع کیا آہ پنکی پینی کے اپنے بڑے کسے ہیں لیکن ان کسوں کو کسی نے نہیں چھڑا نہ شاہ زب خانزادہ نے چھڑا نہ کسی اور نے چھڑا اور نے میرا خیال ہے چھڑنے کی کوئی ضرورت تھی آہ لیکن ہم شروع کر لیتے ہیں خواہر مندیکہ کے انٹرویو میں جہاں اس نے یہ کہا کہ عمران خان نے پیری مریضی کی آڑ میں ہمارا ہستہ بستہ گھر برواد کیا اسلامبال میں دنوں کے دوران بشا بیوی کے بینتی مریم وٹو آہ انہوں نے بشا کی ملاقات کرائی عمران خان صاحب سے یہ کہہ کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں اللہ والی ہیں بڑی نیک خاتون ہیں اور آہ ان کی آہ ان سے آپ قرآن بھائی حاصل کر لیں بڑے ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے ہم ہمارے گھر میں پولی اعظام کی اور اس طرح سے محبتوں میں ہم زندگی گزار رہے تھے اور بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی ہماری لوگ ہمارے گھروں کی مثال دیا کرتے تھے اسی دوران جب یہ اسلامباد کے دھرنے شروع ہوئے انہی دوران میں پنکی کی بہن ہے مریم جو کوئی یو اے میں مقیم ہے انہوں نے عمران خان کو متعارف کرایا پیری مریدی کی آڑ میں میری بیوی سے اور وہ ان کا متعارف کرانا کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ معاملات اس قدر تک بگڑ گئے کہ ہمارا گھر ٹوٹ کے رہے گئے اور ہم بکھر کے رہے گئے تو خابر مونیکہ کے مطابق ان کی شادی انیس سو نواسی میں ہوئی اٹھائی سال شادی چلی لیکن جب ملاقاتیں شروع ہوئیں جب ان کی ملاقات عمران خان سے کرائی گئی موشہ بیوی کی اس کے بعد لیڈ نائٹ ٹیلی فون کال شروع ہو گئی یا اجکل کے بچے پیکجز کر لیتے ہیں رات کو پیکج ہو جاتا سستہ پیکج تو رات بار کسی نہ کسی کوئی ساتھ فون پر بات کرتے رہتے ہیں تو ان کی ایک تائم پاس ہوتا رہتا ہے یا وہ اسے کہتے ہیں کہ عشق یا محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا کوئی اور گفشم مارتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی تو میں بڑا ڈسٹرمب ہوتا تھا پھر میں نے جب اتراز کیا تو بوشہ کی قسائلی تھی فرا اور فگوگی اور ان کے میاں احسن جمیل گجر یہ دونوں بھی کردار بڑے ہم ہیں ان کے مارے بڑی تفصیلی باتیں کیوں نے تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے کہنے پر انہیں الگ سے موبائل دے دیئے گئے الگ سے خفیہ نمبر دے دیئے گئے جو میرے سامنے بات نہیں کرتے تھے تو خابرما نیکہ کے مطابق جب عمران خان ان کے گھر آئے جائے کرتے تھے خابرما نیکہ کی والدہ انہیں کہا کرتی تھی کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو تو وہ جہاں دیدہ خواتون تھی بھاپ گئی ہوگی کہ بندہ دو نمبر ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا پندرہ سولہ میں جب ان کی ملاقات ہوئی یہ آئی نا مریم کے تھرو آئی تھی مریم وٹو کے تھرو ہی ان سے متعارف ہوا تو ان کا آنا جانا گھر میں شروع ہو گیا اور وہ گھر آنا جانا بڑھتا گیا اس سے ہم ذرا تھوڑ سے ڈسٹرپ بھی تھے میرے والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کو گھر میں مت آنے دو میری مدر کی بات جو ہے میرے دل میں لگی میں ذرا تھوڑ سا ریزسٹ کرتا تھا یہ دو دفعہ لاہور ہمارے گھر میں آیا اس کے بعد اس نے اسلامباد میں ملنا شروع کر دیا جب میری میرے میسیس وہاں پہ اسلامباد دعا کرتی تو وہاں ملاقات ہو جاتی تھی ان کی اب یہ جو سلسلے ازدواج میں گئے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ تو ہم بیٹھے ہیں اسی طریقے سے اور میرے خیال ہے کہ سب سے پہلے نیوز بھی آپ لوگوں نے بریک کی تھی کہ عمران نیازی کا اور پنکی کا نکاح ہو گیا ہے تو میں اور میرے بچے اسی دن ہم لاہور کے گھر میں بیٹھے تھے تو جب ایک دم نیوز ٹی وی پہ آئی ہے تو کافی شور مچا اور میں بھی میں نے بھی میرے اسی شور میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ اتنی مخالفت اور اتنی بدنامی کیوں کی جا رہی ہمارے گھر کی انہوں نے بتایا کہ بنیگالہ میں میرا اپنا گھر تھا اور میری اہلیہ وہاں رہنے کے لیے اکثر چلا جایا کرتی تھی اور مجھے بتائے بغیر وہاں سے عمران خان کی گھر جایا کرتی تھی اور پھر عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آیا کرتا تھا یہ مدینہ کی ریاست کا خلیفہ یہ کسی دوسرے گھر میں اس گھر والے کی مرضی کے بغیر اس کی بی بی سے ملنے جایا کرتا تھا اور جب وہ شخص پوچھا تھا اپنی بی بی سے کہ تم کیا کر رہی ہو تو کہتی تھی میں ان کی روحانی ترویت کر رہی ہوں اور بوشہ بی بی کے علاوہ ظرفی بخاری کا بھی آنا جانا تھا خابر مانی کا نے کہا ایک بار عمران خان میرے گھر آیا تو میں نے کال کی گھر میں تو میری نوکر بتایا کہ وہ بیزی ہے کیونکہ عمران خان آیا ہوا ہے اور میری اہلی ہے ان کے ساتھ بیزی ہے تو میں نے کہا فون لے کے جاؤ تو میں نے فون سے بات کی اپنی بی بی کو برا بلکا خاص سب کی میں نے بڑی بزتگیٹ کھا کے اور اپنے نوکر سے کیسے باہر نکال دو تو نوکر نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اگر ایک شخص آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آپ کی جو وائف ہیں ان کی مرشد ہیں یا پیر ہیں یا ایک رابطہ اس میں روحانی قائم ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کو کیوں اعتراض ہوگا یا آپ کی والدہ کو کیوں اعتراض ہوگا اسی وجہ یہ تھی نا کہ جب انہوں نے مرشد بنایا اور یہ باقاعدہ طور پر پیر ان کے بن گئے تو ان کا جو جب گھر میں آنا جانا شروع ہوا وہ متواتر بڑھنا شروع ہوا اس سے یہ ہوا کہ ان کے ٹیلی فون کی کالز وہ راتوں میں اور رات کے آخری پیروں میں جا کی ہوا کرتی تھی لمبی لمبی میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بات کرنی دن میں کریں اپنے مرشد کو اپنے پیر کو مرید کو سمجھائیں جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں ان کے چھپ کے باتیں انوشری ہو گئی اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب میں فون کرتا ہوں باہر سے کہیں تو آپ کا فون بجتا ہے تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں اس سے کراچی میں میری پوسٹنگ دی پھر میں پارک پرنشپ زیادہ رہا تو میں نے وہاں سے نوکر کے بار سے فون پر اندر بھیجتا تھا کہ یا اندر پتا کرو فون کیوں نہیں سن رہی اس سے پتا لگتا کہ یہ صاحب وہاں پر تشریف کرمائیں تو میری اجازت کے بغیر یہ آگے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ایک دن بلکہ میں نے اگر فون کیا تو میں نے فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر اٹینڈ دوران کہا جی اندر آئے بیٹھیں خان صاحب میں کہا فون اندر لے کے جاؤ فون اندر لے کے جب گیا تو میں نے پنگی کو بھی ڈانٹا گئی کیا طریقہ کم اس کا مجھے بتا تو دیا اگر اس نے آنا ہے کچھ دیر کے لیے یا ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو بھی یہ میری کم اس کا مجھے پتا تو اس کے بعد میں نے فون اس کو پکڑایا اس نے تو اس کو میں نے جذبات میں آکے یقین کریں کہ میرے سے بہت زیادہ تل خلامی بھی ہوئی اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا وہ سمجھ جاتا اور پھر اسی نوکر کو میں نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالو اس نے گھر سے بھی نکالا پھر انہوں نے بتایا کہ پنگی کو طلاق انہوں نے دی اپنی بی بی کو پنگی کہتے ہیں ہم ویسے بوشا بی بی ہم اشاہ کہتے رہے ہیں میں نے کوشش کی کبھی انہوں نے پنگی نہ کہوں میرا خیال تھا کہ پنگی شاید بگڑا ہوا نام ہے یا لوگوں نے رکھ لیا مزاک میں کسی پیرنی کا کسی موت برستی کا پنگی ببلی گڑی اس طرح کے نام ذرا مایوب سے لگتے ہیں تو برحال پنگی نام آج سے مستعمل ہو گیا نکاح خود کہتے ہیں کہ پنگی کو میں نے چولہ نومبر دوہدار سترہ کو طلاق دی اس کے ڈیڑھ ماہ بعد انہوں نے عمران خان سے شادی کر لی تو اس شادی کا ہمیں علم نہیں تھا اور یہ خبر ہمیں ٹیلیوین سے ملی کہ انہوں نے شادی کر لی اب عمران خان صاحب کے نکاح کی ڈیٹ ہے یکم جنوری دوہدار اٹھارہ اور طلاق کی جو ڈیٹ ہے وہ چودہ نومبر دوہدار سترہ تو یہی سہمت ہوتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے اس میں عدد کا دورانیا پورا نہیں کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ پھر میری اس سے پہلے ہی ہماری ناراضگی شروع ہو گی تھی میری بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گئی تھی اپنے والدین کے گھر پہ رہ رہی تھی اور جب میں لینے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آنا نہیں چاہتی ان کی جو دوست تھی فرا وہ ان کی جگہ پہ ترجمانی کیا کرتی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ابھی یہ نہیں جانا چاہتی پھر انہوں نے کہا جی ان کو طلاق دے دیں اس کے بعد ان کو پیار سے میاں صاحب کہتے تھے کہتے ہیں میاں صاحب کہ بس میں نہیں جانا ایک دن فرا گوگی نے انہیں موبائل پر پیغام دیا کہ پنکی کو طلاق دے دیں تو میں نے جا کر پنکی سے پوچھا خابر ملکہ کہتا ہے کہ میں گیا میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ ہاں بھئی آپ کیا چاہتی ہیں تو اس نے کٹوں میں ساتھ دے دیا کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے طلاق نمہ فرا گوگی کے ہاتھ بھی دیا چودہ نومبر دوست سترہ کو بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک ہوئی کہ اس کے بعد فرا گوگی کا میسج آیا کہ جی آپ ان کو ڈائیورس دے دیں میں نے پوچھا کہ یہ فرا گوگی مجھے کہہ رہی ہے ڈائیورس دیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو یہ خاموش ہو کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا ہم یوں گھٹنوں میں سر نیچے کر لیا کہ مجھے فرا کا فون آئے کہ جی وہ نہیں آئیں گے آپ ان کو ڈائیورس دیں اور یقین کہہ رہے ہیں کہ پیچھلے چھ سات ماہ میں میرا بھی دل بھر گیا تھا کہ اس قدر ہماری لڑائیں بڑھ گئی جو میں کہتا تھا اس نے ہر الٹی بات کرنی ہے میرا کہنا مانے سے بلکل انکار کر گئی تھی اس سے میں نے تحریر اسے وہاں سے جو طلاق کی تحریر تھی وہ میں نے لکھ کے اور فرا کے ہاتھ ہی اس کو واپس بھیج بات میں کہا جاؤ دے اس کو گھر میں اس کے بعد فرا نے فون کیا اور کہا کہ اس پر جو ہے وہ طلاق کی تحریر تفضیل کر دیں اس کے بعد ظلفی اور فرا کے فون مجھے آتے رہے کہ چونکہ منارخان صاحب نے وزیر عظم بننا ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے اب وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں شاہ دیم نے پوچھا کہ خاموش کیوں رہے اگر آپ نراز تھے آپ کو برا لگ رہا تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں تو اس پر اس نے کہا جی کہ میں ڈر گیا تھا اس وقت بڑے طاقتور لوگ تھے یہ سارے حکومتیں بن گئے یہ اقتدار میں آگئے اور پھر مجھے جو فراغ ہو گئی تھی وہ بڑی طاقتور ہو گئی ظلفی بخاری پرائیم میرسر کے بڑے قریب ہو گئے عمران خانصہ پرائیم میرسر بن گئے تو یہ طاقت میں آگئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ فرموش رہیں اور اس معاملے میں نہ آئے اور یہ میرے بچوں کے سوک کال جو ہے وہ پیرنٹس یا گارڈین بن گئے فراج عرف گوگی اور ایسا جمل گجر تو یہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے عمران خانصہ صاحب نے بقیدہ ان کے گھر پہ کمند لگائی ہے کدر نکب لگانی گھر میں گس کے ان کی بیوی کو پہلے پتایا راضی کیا 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 دورے ڈالے تب ہی شادی ہوئے گی نا تو یہ طلاق کی جو بات ہے نا یہ تو کنفرم ہوگئے ان کے انٹرویو میں گئے کہ طلاق جو ہے وہ ڈیڑھ ماہ کے بعد شادی ہوئی تو عددت والا مسئلہ اب یہ کورٹ میں بھی ہے ایک نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے تو کورٹ میں یہ بات اب خاوربانیکہ کی ویٹنس کے بعد تو پیر مرید بھی آپس میں شادی کرتے ہیں پیر مرید کا تو آپس میں تقدس کا رشتہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب ٹوٹ گیا ہوں اور تھک گیا ہوں اس لیے ساری باتیں کہا رہا ہوں ان سے شاہد زیب خانزادہ نے بڑے سخت سوال بھی کیے اور ایسے سوال بھی ان سے پوچھے جو کہ عام آدمی ظاہر ہے وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے کہ ان کو اس طرح سرعام ان سے ایسے پرسنل سوال پوچھے جائیں گے جس سے ان کی جو عزت نفس ہے اس کے اوپر بھی یعنی اس کو ٹھیس پہنچے گی مصدر کسی شخص سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تُو کڑا بھگیر رہتے ہیں تیری بڑی کا رن دی سی تیرے پرائے بندہ آکے تیرے مل دا سی رات پر تیری بیوی سے باتیں کرتا تھا اور تجھے شرم نہیں آتی تیرے اپنے بیوی کو روکا نہیں مارا نہیں ٹوکا نہیں یہ بڑا سخت سوال ہے لیکن اس کا جواب یہ تھا پھر کسی شخص کو کیسے اپنی اس بیوی پر شک ہو سکتا ہے جو اٹھائیس سال اس کی شریکہ یاد رہی ہو جو اس کے پانچ بچوں کی ماں ہو اور نانی بھی ہو دادی بھی ہو اس کے بارے میں اس کا شور اور اس عمر میں یہ شک کرے کہ تُو کسی سے کیسی باتیں کرتی ہے کیوں کرتی ہے رات بات تو لوگ کہیں گے نا یا بابا پاگل ہو گیا ہے اپنے بڑی شک کر رہے ہیں میرے پاس زندگی میں فرس ٹائم یہ کیس ہوئے اور وہ کیس بھگتنے کے لئے میں پوری طرح کیارو خانزادہ صاحب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے باعثان ہے انشاءاللہ اور بانجار تک پیسے کمانے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں بچوں کو چھوڑ کے پانچ بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے نکاح کر کے وہ گئی اس کو سارا جہان وہ بارکیں دے رہے پوری قوم اس کو وہ بارکیں دے رہی ہے اور جس گھر کو یہ توڑ کے گئی ہمارے گھر کا کبھی آئے تک اس قوم کے کسی ایک شخص نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اور بچوں کا کیا حال ہے میری سب سے چھوٹی بیٹی جس پر یہ گئی ہے وہ ساتھ یا آٹھ سال کی تھی کرسن فرید اس کا نام ہے آپ خاندر صاحب یقین کیجئے گا کہ اب بھی وہ رات کو سوتی ہے تو تکیہ کے سر رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ میں اسے جا کے چھپ کر رہا ہے میں دلہ سا دلاتا ہوں کرسن کیا ہوا وہ اس پٹا پر آنسو صاحب کرتی نہیں بابا کچھ نہیں میں ڈر گئی تھی مجھے پتہ وہ کیوں رو رہی ہے اس بے حص بندے نے اس پیری مدی موریدی کی آڑ میں اس نے ہمارا ہستہ بستہ گھر برباد کرتے رکھتی ہے میں خاندان کی حصد برباد کرتے رکھتی اس دن سے یہ وزیر حظم بنا ہے نیازی اس دن سے میں اور میرے بچے سوائے گالیوں کے قوم کی گالیوں کے اور تنقید اور اعتراض کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تو خامر مہنی کا لگتا یوں ہے کہ وہ بچارہ اسی چکر میں مارا گیا کہ مجھے لوگ یہ نہ کہے کہ یار ایسے عمر بوڑی تشاک کر رہا تو بوڑی تجوانی چڑھی ہو اسی وہ جناب چھلانگا مارتی پھر رہی تھی اور جب وہ چھوڑ کے گئی شوہر کو تو اس وقت بھی اس کی ایک چھ سات سال کی بیٹی تھی تو وہ بڑی ہریالی کھیتی تھی کوئی بنجر زمین نہیں تھی یہ بنجر عمران خان صاحب کو پاس جا کے ہو جاتے ہیں ہم کھاں بھی کوئی اولاد نہیں گوشہ بی بھی کوئی اولاد نہیں آج کل سننا تو ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اولادیں نرینہ ان سے حاصل کریں تاکہ جو وراثت ہے وہ ان کے نام آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا جو قصہ ہے اب اتنا اس میں جو انہوں نے فرہ بی بی کا بھی ذکر کیا احسن جمیل گجر کا بتایا یہ بتایا کہ فرہ جو ہے وہ کس طرح پجاب میں ٹرانسپر پوسٹنگ کراتی تھی پیسے کھاتی تھی یہ بات بھی صحابت ہو گئی اس کی گواہ بھی آگئی احسن جو ہے وہ آہ فرنڈ مین تھا اور اس نے شادی میں بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے بھی لوٹ مار میں برابر کا یعنی حصہ رکھا بزار کے بارے میں اس نے کافی باتیں بتائیں اپنے بارے میں انہوں نے ایک چیز میں بتائیں جو امور انہیں آہ روانی میں کہہ دی یا کسی طرح سے کہہ دی انہوں نے بتایا جی کہ میرے اور میرے بچوں کے اساس سے اسٹیبلشمنٹ چیک کر چکی ہے تو یہ انٹرویو کا وہ حصہ تھا جس میں یہ پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں پورا کھگال چکی ہے اور اس کے بعد ان کو لاؤ کیا گیا کہ وہ اپنی جو باتیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بتائی ہیں وہی باتیں وہ پبلکلی انناؤنس کر دیں تو یہ گرفتار ہوئے تھے ان کے پر مقدمہ بنا ان سے تفتیش ہوئی ان کی پھر وہ خاطر توازہ بھی ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے اس میں انہوں نے جو بتایا وہاں پہ وہ اس کو سچ مان لیا گیا اور پھر آپ ان کو یہ سب بتانا پڑا ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ امران خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں جو انہوں نے بیان دیا وہی بیان ان سے کہا گیا کہ آپ یہ پبلکلی انناؤنس کر دیں جو حقائق ہے ہمیں بتا رہے ہیں وہ عوام کو بتائیں ہمیں آپ کچھ بتائیں گے باہر جا کہیں گے جی میں نے یہ نہیں کہا میں نے وہ نہیں کہا تو بتا دیں اب شازیب خانزادہ صاحب اس وقت قوم یوت کے نزدیک سب سے بڑے دجال ہیں سب سے بڑے ظالم آدمی ہیں اور وہ اس صحب میں کھڑے ہو گئے جہاں پہ عادل شازیب کامران شاہد اور منیف فاروق اور اس کے بعد اب شازیب خانزادہ صاحب شازیب خانزادہ نے انٹریو کیوں کیا بھئی آپ سے پوچھ کر انٹریو کرنا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں کیا وہ ساری خبر مانیکہ کو بھی کوٹ کر رہے ہیں تو اگر خبر مانیکہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے وی لاؤگ مسکسی کرنا کریں سارے وی لاؤگ بھی خبر مانیکہ پہ کر رہے ہیں اور گالیاں بھی برا بلا بھی کہہ رہے ہیں شازیب خانزادہ کو اب شازیب خانزادہ نے کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں کی اگر لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے شادی کی تھی نہیں کی تھی اس کا عوام سے کیا تعلق اس کا سیاست سے کیا تعلق بڑا تعلق ہے لیڈر جو ہے وہ کریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے جس قوم کا لیڈر کریکٹر لیس ہو وہ قوم کریکٹر لیس ہو جاتی ہے اے اہلِ یوت قومِ یوت اس کو سمجھیں ٹوٹ کے محبت کریں لیکن اپنی آنکھیں تو کھول کے رکھیں آپ کسی نے نہیں روکا کہ آپ کسی سے محبت نہ کریں لیکن یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے اور یہ کون سی کون سا ملک ہے اور یہ کون سی قوم ہے اور یہ کیسا لیڈر ہے کہ جس کی نہ بات میں کوئی وزن ہے جس کے نہ بات میں کوئی ٹھہراؤ ہے نہ کوئی اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور نہ اس کا نزدیک رشتوں کا کوئی بھرم ہے نہ اس کے نزدیک کسی کی ازواجی زندگی کو جارنا کوئی یعنی بڑی بات ہے تو بارہل یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک بڑا دھواکہ خیز انٹرویو ہے جس طرح ریحامہ کی کتاب تھی اسی طرح کا یہ ایک ڈاکومنٹ بن چکا ہے تو میں یہ نہیں کہتا خاور مانی کا بڑا پارسا آدمی خاور مانی کا پرلے درجہ کا جھوٹا آدمی ہوگا پرلے درجہ کا فراود ہوگا نکمہ ہوگا نکھٹو ہوگا وہ اپنی بیوی کے بارے میں دنیا کو حقائق بتا رہا ہے وہ اپنے گھر اجڑنے کی داستان سنا رہا ہے تو یہ اس کا فیل ہے ہمیں تو پہلے ہی بتا ہے خاص اب کے حوالے سے کہ ان کا کریکٹر کے اوپر جو سوال اٹھتے ہیں وہ کوئی نئے سوال نہیں ہے جو باتیں آج خاور مانی کا بتا رہا ہے وہ کندیل ملوچ بہت پہلے بتا چکی ہے تو یہ بارہ لیس انٹرویو کے کچھ حصے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کچھ بتا دی ہیں آپ خود حصے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اگلے کئی دنوں تک شاہ دیو خاندادہ جو ہے وہ پیڈیا کے ہٹلیس پہ رہے گا اور اللہ تعالی نے انہیں آج کل اسی کام میں لگا رکھا ہے کہ اردانہ کوئی ایک ان کو شکار مل جاتا ہے اس کو وہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں اور سارا دن اس کو گالیاں نکال کر سو جاتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقلوں کا بہت